آج ہم بنائیں گے چکن سٹیم روست بہت ہی ڈیلیشیز چکن سٹیم روست آج ہمارا تیار ہوگا اور جیسا کہ اس میں آئل بہت کم ہوتا ہے اور یہ ڈیپ فرائی نہیں ہوتا تو یہ ان کے لیے بھی اچھا ہے جو ڈائٹ پر ہیں اس کے لیے ہمیں چکن چاہیے میں زیادہ قوانٹیٹی میں یہاں پہ بنا رہی ہوں تو میں تین چکن لے رہی ہوں جس کے میں نے چار پیسیز کر لیے ہیں تقریباً 12 لارش پیسیز میں یہاں پہ لوں گے اور اس کو اس طرح کر کے کٹس لگا لیں گے اب ہم اس میں 3 ٹیبل سپون جنجر اور گارلک پیسٹ یعنی اندرک اور لہسن کا پیسٹ آئٹ کریں گے اگر ایک چکن آپ لے رہی ہیں تو آپ ایک ٹیبل سپون آئٹ کریں دہی ہم اس میں ڈالیں گے 6 ٹیبل سپون ایک چکن کے حساب سے آپ اس میں 2 ٹیبل سپون دہی آئٹ کریں گے لیمان جوس ہم ایک کریں گے 6 ٹیبل سپون یہ بھی ایک چکن کے حساب سے آپ 2 ٹیبل سپون ایک چکن کے حساب سے ٹیبل سپون آئی ہم نے اس میں ایک کرنا ہے نمک آپ حضب زائے کا اس میں ایڈ کر سکتی ہے میں یہاں پہ 3 چکن لے رہا ہوں اس لئے میں اس میں 3 ٹیبل سپون نمک ایڈ کروں گی کٹی ہوئی لال مچ ہم اس میں ایڈ کریں گے 3 ڈیبل سپون για اپنی تیسٹ کے حساب سے ایک چکن کے حساب سے آپ 1 ڈیبل سپون اس میں ایڈ کریں گی سوٹھ مچ کا پاوڈر میں اس میں 1 ڈیبل سپون ایڈ کریں ہوں یہ بھی آپ اپنے تیسٹ کے حساب سے ایڈ کر سکتی ہیں یہ بھونا ہوا اور کٹا ہوا دھنیا جو سابط دھنیا ہے وہ ہم بھون کر اور کوٹ کر اس میں شامل کریں گے 3 ڈیبل سپون بھنا ہوا اور کٹا ہوا زیرہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ون اڈ ہاف ٹیبل سپون ایک چکن کے حساب سے ہاف ٹیبل سپون ہم ایڈ کریں گے جائفل اور جاویتری کا پاوڈر ہے یہ ہم ون ٹی سپون ایڈ کر رہے ہیں ون ایک چکن کے حساب سے آپ ون بائی فورتی سپون یوز کریں گے کالی مرز کا پاوڈر ہے یہ ٹی سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں اور یہ فوڈ کلر ہے یہ اپشنل ہے اگر آپ ایڈ کرنا چاہتی ہیں تو اس سے بہت ہی اچھا کلر آئے گا یہ ون ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کر لیں گے ٹومیٹو کیچپ یہ اس میں بہت ہی زبردست لگتا ہے یہ میری اپنی ریسپی ہے جو کہ میں خود ایسا بناتی ہوں تو اس میں میں ٹومیٹو کیچپ 3 ٹیبل سپون ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ ایک چکن لے رہی ہیں تو آپ اس میں 1 ٹیبل سپون کیچپ ایڈ کریں گے نارمل جو ٹومیٹو کیچپ ہوتا ہے وہ بھی لے سکتی ہیں چلی کیچپ جو ہوتا ہے وہ بھی لے سکتی ہیں اب ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے اور اچھی طرح سے چکن کے اوپر مسالہ لگا لینے کے بعد ہم نے اسے پانچ سے چھے گھینٹے یا پھر اوور نائٹ کے لیے میڈ نیشن کے لیے چھوڑ دینا ہے اب ہم ایک برطن لیں گے اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے پانی کو اوبالانے تک ہم پکائیں گے اوبال آ چکا ہے اب ہم اس میں ایک سٹینڈ رکھیں گے میرا جو سٹینڈ ہے وہ چھوٹا ہے اس لیے میں بیچ میں تھوڑا سا تھوڑی سے کٹوری رکھ کر اس کے اوپر میں نے جالی رکھی ہے اس کے اوپر اب ہم فائل رکھیں گے فائل کو ہم چھوڑی کی مدد سے یا پھر کانٹک کی مدد سے اس طرح کر کے چھوٹے چھوٹے سراخ بنا لیں گے بہت زیادہ نہیں تھوڑے سے ہی بنانے ہیں اور اب ہم اس کے اوپر چکن رکھیں گے فائل کی بیچ میں ہم نے چکن رکھ لینا ہے جو باقی کا مسالہ بچ گئے وہ ہم نے اس کے اوپر ڈال لینا ہے فائل کو ہم کور کریں گے پورا کب پورا فائل اس میں بند نہیں ہو رہا اس طرح تو میں اس کے اوپر ایک اور فائل کا پیس رکھوں گی اس طرح ایک اور فائل کا پیس میں نے لیا اور اس کے اوپر رکھا اچھے سے اس کو میں نے کور کر لیا ہے تاکہ اس کی جو سٹیم ہے وہ اس کیپ نہ ہو اسے کر کے سارا میں نے کور کر لیا ہے اور اب ہم اسے کور کر کے کک کریں گے تقریباً تیس منٹ میں ہی یہ ہو جاتا ہے تیس منٹ کے لیے ہم اسے میڈیم ہیٹ پر کک کریں گے آپ اسے بیچ میں پندرہ منٹ بعد چیک کر سکتی ہیں پندرہ سے بیس منٹ بعد آپ چیک کر لیں اگر یہ کک ہو چکا ہو تو ٹھیک ہے برنا تو آپ اسے مزید دس منٹ کے لیے کک کر سکتی ہیں یہ تقریباً تیس منٹ میں میرا چکن سٹیم روز تیار ہے آپ دیکھ سکتی ہیں بہت ہی دیلیشیس چکن سٹیم روز ہمارا تیار ہے جب آپ اسے اوپن کریں تو بہت زیادہ دھیان سے آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اور اب ہم اسے سرف کریں گے لیمان ویجز کے ساتھ سیلڈ کے ساتھ اور آپ اسے رائتہ یا پیچٹنے کے ساتھ بھی سرف کر سکتی ہیں بہت ہی دیلیشیس بہت ہی زبردست چکن سٹیم روز ہمارا تیار ہوگا امید ہے آپ کو میری ریسپی ضرور پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا شکریہ لگتا ہے اللہ حافظ